مدہ پردیش کو آخر کار مل گیا ہے ان کا نیا مکہ منتری موہن یادو بتایا جا رہا ہے کہ بازی موہن یادو کے خیمے میں آئی ہے رسل کے بہت خریبی مانے جاتے ہیں موہن یادو جنہیں اب مدہ پردیش کی سیاست کا وہ پرمک چہرہ مان لیا گیا ہے جو اب جنتا کے بیچ بطار سیم قابض ہونے والے ہیں اجیند دکشن سے ودھایا کے موہن یادو جانکاری آپ تک یہ بھی پہنچا دے کہ پہلی بار تین جناف جیتنے والے موہن یادو اجیند دکشن میں ایک ساتھ تین بار چناف جیتنے کا ریکارڈ بھی ان کے نام یہاں پر موجود ہیں سمرتکوں کے بیچ اپنے کارکرتاؤں کے بیچ جنتا کے بیچ اچھی خاصی پیٹ یہاں پر موہن یادو کی بتائی جاتی ہے دکشن اجیند سے ودھایا کے موہن یادو جنہیں اب سکتہ کی کمان ساپ دی گئی ہے بہت بڑی خبر آخر کار بیٹھک میں یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے کہ کون مدھے پردیش کی ستہ کی چابی اب سبھالے گا کون اب بطور مکھے منتری جو ہے وہ اب جنتا کے بیچ جائے گا منو جمال ساہی ہوگی منو جاخرکار موہن یادو کی یہاں پر مکھے منتری کے طور پر مانا جائے یہ پوری طرح سے پختہ خبر یہ پختہ ایک طرح سے تو پختہ خبر ہے اندر سے یہی خبر آئی ہے موہن یادو جو کی تین بار لگتار اجیند مہاکال کی نگری اجیند سے ودھایا کے رہے چکے ہیں ان کا نام اندر سے بہار آیا ہے لیکن ابھی اوفیشلی بی جے پی کی طرف سے اس کی گھوشنا ہونا باقی ہے لیکن ہمارے تمام سوتر اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ موہن یادو مدھے پردیش کے اگلے مکھو منتری ہوں گے وہ بھی اسی چہرہ ہیں ساتھی ساتھ تین بار اجیند مہاکال کی نگری اجیند سے ودھایا کے اور یہاں سامنے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو محول دیکھئے بی جے پی سبتر کے سامنے یہاں پر جو محول ہے وہ پورا تمام لوگ اپنے اپنے سمرتھوں کی مان کر رہے تھے لیکن ابھی فلحال موہن یادو کو پارٹی کی طرف سے ایسے اس طرح سے ہمارے سوتر بتا رہے ہیں کہ موہن یادو اگلے مکھو منتری ہوں گے مدھے پردیش کے اور ان کے نام پر ایک طرح سے بلکل out of the box جیسے کہے کہ جن کے نام پر بلکل سوچا نہیں گیا تھا کسی نے ان کے نام کسی چلنے کی بات نہیں ہوئی تھی اور موہن یادو کا نام سامنے آیا اس کے علاوہ راجیندر شکلا راجیندر شکلا کا نام آیا ہے جو ریوہ وند علاقے سے ڈپٹی سی ایم کے لیے اور جگدیش دیوڑا مالوہ علاقے سے یہ بھی مدھے پردیش کی سرکار میں پورو منتری تھے ان کا نام سامنے آیا ہے اندر بی جی پی کی بیٹرک میں تو یہ تین نام ابھی سامنے آیا ہے موہن یادو مکھو منتری کے طور پر راجیندر شکلا جو راجیندر شکلا اور جگدیش دیوڑا جو دونوں بیدھائیک چونے گئے اس بار راجیندر شکلا قدہ ورنیتا ہے وندش شیطر کے ان کا نام ڈپٹی سی ایم کے طور پر اور جگدیش دیوڑا جو کی مالوہ علاقے سے آتے ہیں اور یہ وہی زلہ ہے منصور زلہ جو منصور زلے سے جہاں پر کبھی منصور کا گولی کانڈ ہوا تھا اس زلے سے جگدیش دیوڑا ہے تو وہ ان کا نام ہوا ہے یہ نام جو ابھی سمرتک ان کے ہیں موہن یادو جگدیش دیوڑا اور راجیندر شکلا پارٹی سیش نیترط نے بہت ہی اتحاسق نیرنہ لیا ہے یہی ہے بھاچپا بھاچپا نے یہ صدح کر دیا کہ جوہور میں نہیں ہے جو کلپلیں نہ کر سکے یہی ہے بھاچپا بھاچپا کے ایک ایک کارکرتا بھاچپا اسی کے سہارے جی دیکھیں ہمارا سرس نیترط جو بھی نیرنہ لیا ہے وہ ہم سبھی کارکرتاؤں کو سیرودھار ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ صدح کر دیا ہے کہ واسطک جو پراجاتنطر ہے وہ پراجاتنطر اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا نام نہ ہو جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو اگر یوگتہ ہے اس لائک ہے تو اس کو اس جگہ پہ پہنچنا چاہیے اور ہمارے پچھڑے ورق سے مہنیادو جی کو اگر مکھ منتری کے روپ میں گھوشت کیا ہے تو یہ دھنیباد اور سرادباد کے پاتر ہے میں سرس نیترط کو دھنیباد جاپت کرتا ہوں مہنیادو کے نام پر یہاں پر مہر لگی ہے مہنیادو کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ تین بار جو وہاں کے ویدھائے کرے چکے ہیں عمر 58 سال یعنی دیکھئے پارٹی نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ 58 سال ان کی عمر ہے یعنی اگلی جنریشن کو ہم کہیں کہ پارٹی نے اپنا نیترط دیا بہت یہ اتحاسک ہے اس کے لئے سرس نیترط کو بہت تہہے دل سے دھنیباد بدھائی دیتا ہوں اور مہنی مکھ منتری جی مہنیادو جی کو تہہے دل سے یہ بات چیتہ آپ آگے جاری رکھے گا لیکن پھر بھی کیونکہ مدھے پردیش کے مکھ منتری پر صرف مدھے پردیش کی جنتہ نہیں بلکہ پورے دیش کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھی یتیندر ہمارے سیوگی بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں یتیندر تفصیل سے آپ نے جاننا چاہیں گے مہنیادو کا نام کیا مانا جائے اچانک سائے آیا ہے یا پھر ایک بڑا مہمنثم اس میں ہوا ہے اور آخر کون ہے یہ کیا ان کی شخصیت ہے مہنی آخری پریشتے تک تو ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں لیکن اس بیچ آپ تک یہ ضرور ڈیٹیل پہنچا دے جو بڑا نام نکل کر سامنے